نمسکار بھاغن بھائیو ہیمالین فارمنگ یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک پار فیٹ سے سواگت ہے بھاغن بھائیو نوول کرونا وائرس جو مہماری ہے آج پورے وشو میں اپنے پاؤں پسار چکی ہے تو یہاں پہ بھاغن بھائیو کو سلاہ دی جاتی ہے ونتی کی جاتی ہے جو بھی سرکار گائل لینج دیتی ہے جو بھی سرکار نردیش دیتی ہے اس کی پارنا کریں اور گھر کے اندر ہی رہیں کسی بھی طرح کے سرکار ہی جو بھی آدیش ہوتے ان کا اُلنگن نہ کریں اسی کے ساتھ ساتھ جو پرکریتی کا کہہ رہے بھاغن بھائیو کے گھاو اور زیادہ گہرے کر رہا ہے ان میں مکھے تے بھاغن بھائیو مائٹ و وولی ایفیڈ ہے یہ مائٹ اور وولی ایفیڈ ہے اس کا جو پرکوف ہوتا ہے بھاغن بھائیو جو ہماری نیچر میں موسم کی آدرتہ ہوتی ہے بھاغن بھائیو بڑھنے میں بہت زیادہ یوگدان دیتا ہے جیسے نمی اور دھوپ کا جب سمتولن ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں بھاغن بھائیو اور ساتھ ساتھ کچھ بھاغن بھائیو کا جو چھڑکا کرنے کا طریقہ رہتا ہے جو مشرن بناتے ہیں وہ بھی ان روگوں کے وکاس میں اپنا یوگدان دیتے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ بھاغن بھائیو کی مشکلیں اور زیادہ بلتی جاری ہیں ایک تو بھاغن بھائیو کو پروپر لی پھنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ نہیں مل پا رہے ہیں اور اوپر سے بھاغن بھائیو کے بھویچوں میں جو موسم کی مار ہے وہ بھی پڑھتی جاری ہے کہیں پہ فلاورنگ کے سمیں بھاغن بھائیو کے بھویچوں میں بہت زیادہ تیز ہوایں چل رہی ہے اور اولہ ورشتی ہو رہی ہے تو اولوں کے دوران کس طرح سے ہم بھاغن بھائیو ڈیمیج کنٹور کر سکتے ہیں اس سے سمندت ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیئے گئے آئی بٹن یا پھر نیچے جو لنک ہے ڈسکرپشن میں بھائیو وہاں سے ادھک جانکاری حاصل کر سکتے ہیں جو یہ مائٹ اور بولی ایفیڈ ہے اس کا جو پرمک کارن رہتا ہے بھائیو اس میں موسم میں جو آدرتہ کا مشرن ہے وہ اس کا پرمک کارن بننا رہتا ہے کیونکہ اگر نمی وہ دھوپ ان کے انکوڑ رہتی ہے تو جو یہ ایفیڈ اور مائٹ سے ان میں بھردی کی آشنکہ زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے انکوڑ واتاورن ہو جاتا ہے جس کے پرینام صوروپ ممالیہ کے ایک شیطر کے بھاگون بھائیو کی فصل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں مائٹ وہ وولی ایفیڈ روک کے بارے میں کیوں کیا چیز ہے بھاگون بھائیو اس کا سیدھا پر باہ فصل پر پلتا ہے جو مائٹ ہوتا ہے مشوب راستیت پھل انسندان کے اندر کے سائق ندیشک جو ویجے تھاکورجی ہے ان کے مدافق مائٹ روک اے فرکار کا کیڑا ہے تتھا پودے میں پتوں پر اپنا آکرمان شروع کرتا ہے یہاں کیڑا پتے کی ہریالی چوزتا ہے جس سے پتوں کا رنگ بھاگون بھائیو براؤن ہو جاتا ہے تو جب یہ سیمٹرم آپ کو دکھیں کہ پتوں کا رنگ بھراؤن ہو گیا ہے تو سمجھ لینا بھاگون بھائیو کے بھگیچوں میں مائٹ کا زیادہ پرکوپ ہے اس سروع سے پودوں کو ملنے والی جو پراکریتی کھوراک ہوتی ہے بھاگون بھائیو وہ نہیں مل پاتی ہے کیونکہ آپ لوگ جیسے جانتے بھی ہیں کہ پودوں کو کھوراک پتوں کے مادم سے ہی ملتی ہے جب پتہ ہی ٹھیک نہ ہو بھاگون بھائیو تو پودوں کو اچھی کھوراک نہیں مل پاتی ہے پودوں کو کھوراک نہ ملنے کے پریڑام سروع بھاگون بھائیو فلوں کے آکار میں رکاوپ آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فلوں کے رنگوں میں بھی بھاگون بھائیو رکاوپ آ جاتی ہے فلوں میں رنگ نہیں آتا ہے اور فلوں کا جو سواد رہتا ہے وہ بھی اتنا اچھا سوادشتر نہیں ہوتا ہے تو یہ سارا مائٹ کے کارن ہی ہوتا ہے نمی اور دھوپ کا مشرن اس روک کو تیجی سے بڑھانے میں سہیتہ دیتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بھاگون بھائیو وولی ایفیڈ جو روگ ہوتا ہے اس سے پودہ سفید ہو جاتا ہے سفید رنگ کے اس میں جو کیڑے ہوتے ہیں ایفیڈ ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں تتہ اس روک سے جو پودے کی ٹینی ہے بھاگون بھائیو یا پھر تنہ یا پھر جڑے ہیں اس میں گانٹھے بن جاتی ہے یا روگ بھی پودے کے نیوٹریشن کو نقصان پہنچاتا ہے نیوٹریشن کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے بھاگون بھائیو ہم نے اور جو وولی ایفیڈ ہے اس کی بھی ویڈیو بننی ہوئی ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن سے یا پھر آئی بٹن کے مادن سے وسترچانکاری حاصل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بھاگون بھائیو روک سے بچاو کے بارے میں ہی چرچہ کریں گے کیسے اس روک سے بچا جا سکے بھاگونی وشیش اگیوں کے انسار بھاگون بھائیو جو یہ روگ ہوتا ہے اس کے بچاو کے لیے ہم نے پروپرلی پھنجی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ کا پریوگ کرنا ہوتا ہے بات کرتے ہیں مائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے جانے والے کیٹ ناشک کے چھڑکاو کی بھاگون بھائی کیٹ ناشک کے لیے یہاں پر مجسٹر یا پھر سیدنا نامک کیٹ ناشک کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ہم نے مجسٹر یا پھر سیدنا بھاگون بھائیو چارس اے مر لینا ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ بھاگون بھائیو یہاں پر میڈن اتھوہ جو کرینہ کیٹ ناشک ہے اس کا بھی چھڑکاو کر سکتے اگر آپ کو بھاگون بھائیو میجسٹر یا پھر سیدنا نہیں ملتا ہے تو آپ کو یہاں پر کرینا یا پھر میڈن کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے ہم نے بھاگون بھائیو دو سو لیٹر پانی میں دو سو ایمل لینا ہے اور گول بنا کر چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اس چھڑکاو کو ایک سبتہ کے بعد تب تک بھاگون بھائی دور آ سکتے ہیں جب تک کی روکی پورڈ روپ سے روک تھام نہ ہو کیول انہی پودوں پر چھڑکاو کرنا چاہیے بھاگون بھائیو جن میں اس کیٹ کا پرکوپت زیادہ ہوتا ہے بھاگون بھائیو ہم نے پہلے ہی ویڈیو بنائی ہے وہاں سے آپ وسترچانکاری حاصل کر لیں اور بھاگون بھائیو سارنی کے تحتی چھڑکاو کریں جو سارنی نونی یونیورسٹی کے دوارہ یا پھر ہورٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ جاری کیے یہ اسی سارنی کا انوسرن کریں اور اسی سارنی کے انروفی کیٹ ناشک اور جو فمپود ناشک ہے ان کا پریوگ کریں تو بھاگون بھائیو ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھاگون بھائیو کا تحدیل سی آبار تنیباد